امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتم حضرت امام مالک کا ایک واقعہ انتہائی سبقہ موز ہے ایک آدمی نے حضرت امام مالک ابن آنس کے پاس آیا اور بہت سارے شریع مسائل دریاف کرنے کے لیے ہزاروں میل کر دور دراز کا سفر کر کے حضرت امام مالک کے پاس آیا اس نے چالیس سوالات حضرت امام مالک سے کیے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان میں سے ستین سوالوں کے جوابات دیئے اور باقی کے بارے میں یہ کہہ دیا لا عدری واللہ عالم میں نہیں جانتا اللہ زیادہ جانتا ہے وہ بڑا حیران ہوا بہت تعجب میں آیا کہ میں اپنی سینکڑوں سواریاں اور ہلاک کر کے اور اب اتنی مشقت اٹھا کر ہزاروں میل کا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ مجھے ستین سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں آپ مجھے ستین سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں یہ سن کر یہ سن کر امام مالک کو جوش آیا اور امام مالک نے جوش میں آ کر فرمایا کہ جاؤ اور مدینہ کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ مالک ابن انس کو چالیس سوالوں میں سے صرف تین جواب آیا ہے اللہ اور اس کے بعد امام مالک نے جو جملہ کہا وہ بات زبان سے ہر جملہ نکالتے وقت ہر عمل کا عمل کرتے وقت نتیجے کا خیال کرنا اور یہ خیال کرنا کہ میرے سامنے جہنم ہے آتش دوزخ ہے اللہ کا عذاب ہے کس طرح استہزار تھا ان حضرات کو امام مالک نے کہا جاؤ اعلان کر دو مدینہ کی گلیوں میں امام مالک کو تین سے زیادہ جوابات نہیں آئے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی مرضی سے جواب دے کر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لوں یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے دنیا کی چیزیں اور دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے جہنم کا خوف اتا فرمائے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے